السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا کرپالو عورت ہیں تو دیوان ہیں میں ہوں محمد افضن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پورٹیکل بحار کے نوادے میں تیس سال سے پانے میں ڈوبی ایک ایسی مسجد پرکٹ ہوئی ہے جس کے رہیس سے کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے ساتھی اس بارے میں پتہ کریں گے کہ کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ مسجد دیڑ سو سال پرانی ہے یا کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مسجد چھے سو سال پرانی ہے یہ مسجد آکر ہے کتنی سال پرانی اور اس مسجد سے جڑی دو رہیس سے جس کے بارے میں جو آپ کو بتاؤں گا ویڈیو گیان تک تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مسجد کا کیا کتنا بڑا چمتکار اور اس مسجد کا بابری مسجد سے کیا کنیکشن ہے گیانوابی مسجد سے کیا کنیکشن ہے سب کچھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے تو خبر بیہار سے ہے بیہار کے نوادہ جلے میں ایک مسجد تیس دشک بعد پانی سے اوپر آئی ہے یہ مسجد تیس سالوں سے ڈیم کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اس سین کو دیکھنے کے لیے سڑکوں میں ہزاروں لوگ کے تعداد امر رہی ہے دور دور سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے آ رہے ہیں اس مسجد کو جب آپ دھیان سے دکھو گئے تو اس کے ایک ریس سوچتے ہو یہ ہے کہ مسجد کے گمبت کے نیچے آپ کو بہت زیادہ پانی کا داگ دکھے گا مسجد کے اوپر میں آپ دیکھو گئے تو بہت زیادہ سکھا دکھے گا تو اس رہیس سے کو جاننے کے لیے جب ہم نے اس کی جانچ پرطال کی تو یہ خبر سامنے نکل کر آئی ہے خبر ہے کہ بیہار کے نوادہ جلے میں اس سید یہ مسجد جو مسجد کئی سالوں تک پانی میں ڈوبی ہوئی اچانک جو باہر پرکٹ ہو گئی ہے اس کے بارے میں کہ ستھانیہ شخص نے بتایا کہ فلوریہ ڈیم کے نرمان سال 1984 میں ہوا یعنی 1984 یعنی قریبن قریبن آج سے ہاں وہی پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے تو اس سے پہلے یہاں مسلمانوں کے بڑی عبادی رہا کرتی تھی اور یہی مسجد کے بارے میں خاص اپڈیٹی جو آپ کو کوئی نہیں بتایا گیا ظاہر ہے کہ ایک بڑی مسجد ملی ہے تو اس کے آس پاس بہت بڑی مسلم عبادی ہوگی کیونکہ جو مسجد آپ کو دیکھ رہی ہے اس میں آٹھ پلر ہے آٹھ مینار ہے آٹھ مینار تو یہ مسجد بہت بڑی جسی capacity کم سے کم اس کے اندر نیچے کے ڈران میں کم سے کم پانچ سال لوگ نماز پڑھ سکتے دیکھ کے یہ ایسا لگتا ہے تو آس پاس میں کم سے کم لاکھوں مسلمانوں کے عبادی ہوگی تو جو وہاں کے اسثانیاں ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے ایک بڑی عبادی رہا کرتی تھی جب اس ڈیم کو بنایا گیا تو لوگوں کو بستافیت کیا گیا اور انہیں ہری دیا کے ڈیم کے بھگل میں گاؤں میں بسا دیا گیا ایک میڈیا ریپورٹ کے انسار ڈیم بنانے کے دوران اس مسجد کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا پانی ہونے کے کاران یہ مسجد کا صرف گمبت ہی اوپر سے دکھائی دیتا تھا تو پانی ڈیم کا پانی چھوڑنے کے بعد بھی یہ مسجد پوری ترکے سے نہیں ڈوبی بلکہ اوپر میں اس کا گمبت دیکھتا تھا پر جو لوگ نئے تھے ان کو لگاؤں گا کہ کوئی اسٹرکچر ہے ڈیم کے ریلیٹیڈ لیکن جو پرانے بزرگ تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری مسجد ہے جو ہم نے دیش کو بڑھاوا دینے کے لیے دیش کو ترقی کرنے کے لیے ڈیم کا بنایا جانا بہت جوری ہے ایک ڈیم کے بننے سے سیکڑوں گاؤں کو پانی دیتی جاتی ہے ان سیکڑوں گاؤں تک پانی پہنچانے کے لیے دیش کے وکاششل پرگتی کے لیے وہاں کے مسلمانوں نے اپنی مسجد کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنی مسجد اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسرے بستی میں چلے گئے تاکہ دیش کا نئرمان ہو گاؤں کا نئرمان ہو یہ مسلمانوں کے قربانی کا رہیس سے بتاتا ہے جو اس مسجد سے جڑا ہوگا ہے اس مسجد کا دوسرا رہیس ہے کہ آخر اس مسجد کے اندر کیا ہے اور لوگ اس مسجد کے اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں تو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس کے مسجد کے اندر نہیں جا رہے ہیں بلکہ باہر ہی کھڑ کر مسجد کو تاک رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی خبر سمجھے ہیں کہ بیہار کے نوادہ میں تیس سال بعد جو مسجد پانی کے اوپر آ گئی ہے جو تین دشکوں تک پانی میں ڈووی ہوئی تھی تو اس مسجد کو کوئی نقصان اب تک نہیں دیکھنے کو ملا ہے یہ مسجد بیہار کے چندولی گاؤں کے پاس ایک ڈیم میں پانی کم ہونے کے قارن تین دشکوں بعد واپس دکھائے دی ہے جیسے ہی اس بات کے خبر لوگوں تک پہنچی تو اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتہ لگ گیا ہے لوگ اس مسجد کا دیدار کرنے کے لیے کئی کلومیٹر چل کر وہاں پہنچ رہے ہیں اور اس مسجد کے اندر اس لیے نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ آس پاس کافی بھاری کچڑ جمیوں جس میں لوگ کا پیر دھچ جا رہا ہے اور لوگ کو خطرہ ہو رہا ہے کہ لوگ پوری ترگیز وہ کچڑ مہنے دھچ جائے مسجد کے اندر نہیں جا پا رہا ہے کیچڑ کے کارن اندر جانا مشکل ہو رہا ہے اب ایک بہت بڑا چمتکار میں آپ کو بتاتا ہوں اس مسجد کے اردگرد کافی کیچڑ ہے یہی کارن ہے کہ اس کے بہت قریب جانا کافی مشکل ہے لیکن کئی لوگ ہاتھ میں چپا لیے اندر جا کر اسے دیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تیس سالوں سے ڈوبی اس مسجد کو دیکھنے کے لیے کئی گاؤں سے بھی لوگ آ رہے ہیں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ تین دشک پر یہ پانی اس میں ڈوبا رہا لیکن اس مسجد کا ایک پلر بھی نہیں ٹوٹا اس مسجد کا ایک ایٹا بھی نہیں خراب ہوا یہ مسجد جیسا تیس سال پہلے تھی آج بھی پانی میں تیس سال ڈوبے ہونے کے باوجود بھی یہ مسجد ویسے کہ ویسے ہی ہے اور یہ مسجد کے لیے بہت بڑا چمتکار ہے اور یہ بہت بڑا کرشمہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مسجد کی خود حفاظت کی بلکہ آج لوگ مسجد کو توڑنے کے لقصے دے اس ویڈیو پر بات میں آئیں گے پہلے اس مسجد کا نام کیا ہے اب تک جن لوگوں کو پتہ چل چکا ہے وہ کمنٹ پر ضرور بتائے کہ اس مسجد کا نام کیا ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جاگران نیوز کے انسار اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے یہاں اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے اور یہ مسجد کتنی سال پرانی ہے جاگران نیوز کے اکارڈنگ تیس ورش پانی میں ڈوبی یہ مسجد ایک سو بیس سال پرانی مسجد آپ سوچئے ایک سو بیس سال پرانا مسلمانوں کے ہاتھ سے بنائے با ایک اسٹرکچر جسے ہم مسجد کہتے ہیں اس مسجد کو تیس سال تک پانی میں ڈوبا رہنا پڑا اور تیس سال با یعنی قریبا دیل سو سال اب اس مسجد کے ہو چکے ہیں اور اس مسجد پر ذرا سا بھی خروش نہیں ہوا ہے تو پانی سے باہر آئی تیس ورشوں سے ڈوبی یہ مسجد دیکھنے کے لئے بھیرو مڑی لیکن اس سے آر ایس ایس وشوہ ہندو پریشت بجرنگ دل اور بھارتی یہ جنتہ پارٹی کافی صدمے میں ہے کیونکہ اس مسجد کی تار سیدھے سیدھے بابری مسجد اور گیان واپی مسجد سے جھوڑ رہی ہے آپ کو پتہ ہوگا 6 دسمبر 1991 کی وہ کالی دین وہ کالی رات جب رام بھکتوں نے یعنی کار سیوکوں نے مسجد کے گمبت میں چاڑ کر ہماری مسجد بابری مسجد کو توڑ کر شہید کر دیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مسجد کو توٹے ہوئے دیکھا گیا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس مسجد کے توٹنے کا آدھار کیا تھا اس کا آدھار یہ بنا تھا کہ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بابری مسجد کے اندر رام لالا کی مرتی رات و رات پرکٹ ہو گئی ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ 23 دسمبر 1949 کی رات میں کچھ لوگوں نے بابری مسجد کی دیوار پھاند کر بابری مسجد کا تعلہ توڑ کر اندر گھوز کر رام لالا کی مرتی رکھ دی اور پھر وہاں سے بھاگ نکلے ریپورٹ میں دیکھئے 23 دسمبر 1949 کی صبح اجالہ ہونے سے پہلے یہ بات چاروں طرف جنگل کی آنکھ کی طرح پھیل گئی کہ جنم بھومی میں بھگوان رام پرکٹ ہو گئے ہیں رام بھگت اس صبح الگ ہی جوشت میں گو سوامی تلسی داس کی چوپائی بھائے پرگٹ کرپالا گھا رہے تھے تو اس ریپورٹ کے انوسار 23 دسمبر 1949 کی صبح میں جو پورے اتر پردیش میں آنکھ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ رام لالا بابری مسجد کے اندر پرکٹ ہو گئے ہیں جبکہ بابری مسجد بہار سے پوری طریقے سے تعلہ بند کی ہوئی تھی بابری مسجد کے دروازہ بھی بند تھا تو آخر راتوں رات اور صبح ہوتے ہوئے یہ بات کیسے پھیل گئی اور لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ بابری مسجد کے اندر رام لالا پرکٹ ہو گئے تھے اسی بات پر یہ فائر درج کی گئی تھی اور پولیس نے یہ بات مانا اور کوٹ نے بھی مانا کہ لوگوں نے چوری چھپے بابری مسجد کے اندر گھوس کر رام لالا کی مورتی رکھی اسی کو آدھار بنا کر بابری مسجد کو توڑ دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ رام جن بھومی ہے یہاں پر مورتی پرکٹ ہو گئی ہے سپریم کوٹ نے بھی ان کے ہتھ میں فیصلہ دیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں بابری مسجد کے ہتھ میں اگر فیصلہ دیا گیا تو پورے دیش میں یہ لوگ دنگا مچائیں گے عورتوں کا بلدکار کریں گے مسلمانوں کا گھر جلائیں گے اس چیز کو دیکھتے ہوئے سپریم کوٹ کے پانچوں ججوں نے یہ کہا کہ بابری مسجد چھ سو سال ساڑھے چار سو سال سے وہیں تھی لوگوں نے وہاں پر نماز پڑھی ازادی سے پہلے بھی وہاں مسجد تھی اور آزادی کے بعد بھی وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے لیکن پھر بھی یہ فیصلہ رام جن مبھومی کے پلچ میں دیا گیا تاکہ دیش میں شانتی بنا رہے کیونکہ سپریم کوٹ جانتا تھا کہ جو مائنورٹی سے مسلمان ہیں وہ شانتی سے رہتے تھے اور جو لوگ جو ویش پی بائند الفشو ہندو پریشت کے لوگ ہیں وہ دیش میں ایسا تحلقہ مچائیں گے جیسا انہوں نے گجرات میں مچائیا تھا جب یہ فیصلہ آیا تو ایمائیم کو چھوڑ کر راہول گانڈی پریہکان گانڈی مایا وطی اکھلیش یادف تیجسوی یادف اور ممتب انرجی جتنے بھی مسلمانوں کو ووٹ لینے والے چہرے ہیں ان سب نے رام جن مبھومی کے پش میں جو فیصلہ تھا اس کا سواگت کیا انکریوڈ اکبر ادین اویسیہ اور اسدین ایسی صاحب جو شروع سے بابری مجید کی لڑائی لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ سپریم کوڈ اس سپریم بٹ نور انفیلیبل انہوں نے سپریم کوڈ کے اس فیصلے کا بلکل بھی سواگت نہیں کیا اس کو بلکل بھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس کو کہا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے بلے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہم اس کو مانتے ہیں سویکار کرتے پر ہم اس سے سیڈسفائیڈ نہیں ہیں اس کے رابعہ جانواپی مجید بھی کچھ اسی طریقے سے ہے جب جانواپی مجید پر بھی ان کی نپاک نظر پڑی ہماری پاک مسجد کو انہوں نے مندر بنا ایکوشش کی اور جو پانی کا فوارہ تھا مسجد میں جو وضوخانہ تھا اس پانی کے فوارے جو کہ دیکھ رہا ہے ایک کٹاوہ پینس دیکھ رہا ہے ایک اس کو شیولنگ کا نام دیا کٹاوہ علنگ کو شیولنگ کا انہوں نے نام دے دیا شیولنگ کا اپمان کیا ان لوگوں نے ایسا اس کو پانی کا فوارہ کو شیولنگ بتا کر اور انہوں نے شیولنگ کا اپمان کیا اور ہماری گیان وابی مجید کو ہڑپنی ایکوشش کی حد تو تب ہو گئی کہ ایک پڑھلے کے ہندو بھی اس بات کو مانے گا کہ گودی میڈیا نے کہا کہ وہاں پر بیسمنڈ میں گیان وابی مجید کے بیسمنڈ میں ان کو ترشول کا نیسان دیکھا جبکہ پڑھلے کے ہندو بھی اس بات کو کہے گا کہ ترشول کا نیسان بیعبتہ کوئی نوکیلہ ہتھیار سے کھروچ کر بنایا گیا ہے اس ترشول کے نیسے جب آپ دیکھو گے تو وہ ڈیزائن شروع سے ویسی یہ وہ ڈیزائن دیکھ رہی ہے جب شرچر بنا تو وہ ڈیزائن بنایا گیا ہے لیکن ترشول کے نیسان تو کھروچ کر بنایا گیا ہے وہ ساف طور پر دیکھ رہا ہے لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور آج بھی اس کا کیس دیکھ رہا ہے تو بابری مسجد کے اندر رام لالا کے مرکتی رکر کہا گیا ہے کہ پرکٹ ہوئی ہے اور تیس سال بعد پانی میں ڈوبے رہنے کے بعد بھی آج پوری کے پوری مسجد بیار کے نواتہ زیلے کے ایک ڈیم میں پرکٹ ہو چکی ہے اور وشوہ ہندو پریشت اور آرسس کے موں پھولے ہو گئے ہیں ننندر موڈی امیشہ کو یہ خبر پہنچی ہوگی اور وہ بہت پریشان بھی ہوں گے اور اگر یہ خبر ننندر موڈی اور امیشہ تک نہیں پہنچی ہے تو اور اگر آپ سب چاہتے کہ خبر ان تک پہنچ جائے تو اس ویڈیو کو وائرل کیجئے اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اس کے لنک کو واتس اپ فیس بک اسٹائی گرام جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کرنا ہوگا اپنی بات کو کمنٹ پر رکھنا ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہماری بابری مجید کو واپس ہمیں مل جانا چاہیے یا پھر وہاں پر رام مندر ہی بننا چاہیے اپنی بات ضرور کمنٹ پر دیں ہمارے ہندو بھائیوں سے میں کہوں گا کہ جب آپ کہتے ہو کہ مسلمان دیش دروی ہے دیش کا گدار ہے جب چالیس سال پہلے وہاں پر ڈیم بن رہا تھا تو اس ڈیم کے بننے سے پہلے پوری مسلمان نے اپنی بستی خالی کر دی اپنی مسجد کو وہاں پر چھوڑ گا چل گئے تاکہ دیش کا نرمان ہو چکے دیش آگے بڑھ چکے کیا اس ویڈیو کے بعد بھی آپ مسلمانوں سے نفرت کرو گے یا معافی مانگ کر مسلمانوں سے آپ دوستی کرو گے گلے لگاؤ گے اپنی گلتی سوئی کار ہوگے کمنٹ پر ضرور اپنی بات رکھے گا ہمارے یوٹیوب چینل تاپوڈیول کو سبسکرائب کیجئے بیل اکنوں کو ہٹ کیجئے اگر آپ سب اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک چلن تاپوڈیول نیوز پر دیکھ رہتے ہیں تو اسے لائک کیجئے فالو کیجئے پانچ بڑے گروپ میں شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ سب میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میرے چینل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس مسجد کے بارے میں ابھی مسجد پر آپ کا کیا پرتکریا ہے وہ جاننا میرے لئے بہت اہم ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی السلام ترحمت وبرکاتہ اب تمام بھائی اور بہنوں پر ہو میں اللہ بھی پیس اپنا جانے سے پہلے ہم اگلی ویڈیو میں جتے اندر ناراہین تیاغی کی بات کریں گے وہ واسی مریض بھی ایک لیڈرشپ کو نہیں مان لیتے جب تک آپ ایم آئیم کو ووٹ نہیں دیتے تب تک ہماری مسجد کو یہ لوگ ہتھیاتے رہیں گے یہ لوگ سدھر رہیں گے بلکل بھی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی السلام ترحمت وبرکاتہ اب تمام بھائی اور بہنوں پر ہو میں اللہ بھی پیس